بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ہیں جس کے اندر اسرائیل کا شدید ترین جانی اور مالی نقصان ہوئے اس کے بعد فلسینی تنظیم نے ایک اسرائیلی جہاز کو بھی مار کے گراہ دیا عزباللہ اور اسرائیل اس وقت حالت جنگ میں عزباللہ برابر اسرائیلی شہروں پہ اور فوجی چوکیوں کو رشانہ بنا رہا ہے جبکہ اسرائیل حزباللہ کے ساتھ کسی بھی بڑے محاذ سے بچنے کی کوشش کر رہا ہے ہوتی باغیوں نے امریکہ اور اسرائیل کو نانی یاد کرا دیا اور ہوتی کہ ایک ہی دن کے اندر اتنی بڑی تعداد میں جہازوں کو نشانہ بنا رہا ہے تو اس سے پہلے کہ بات کو آگے کریں آپ اس چینل کو سبسکرائب کا نہ مات بھولیے گا بیل آئیکن کو پریس کریے گا اور ویڈیو شیئر ضرور کریے گا بارحال اسرائیل اور فلسین کا تنازع جیسے میں نے بتایا کہ ہماری امیدوں کے برعکس پہلے سے بہت زیادہ شدت سے شروع ہو چکا ہے اسرائیل اور امریکہ کے اس بات کی بالکل امید نہیں تھی کہ فلسین کی تنظیمیں کسی بڑے محاذ کی تیاری کر چکی ہیں اس اقت و بات یہاں تک پہنچ گئی کہ ہم محاذ نے اسرائیل کے ساتھ امن کے حوالے سے کسی بھی قسم کی بات چیز انکار کرتے ہو اسرائیل کو مزید سرپرائز دینے کا اعلان کر دی ہو تو فلسینی تنظیم نے اسرائیلی فوج پر ڈرون کے ذریعے حملے کی ہیں جس کے اندر اسرائیلی فوج کا شدید ترین جانی و مالی نقصان ہوئے اس کے علاوہ فلسینی تنظیم نے ایک اسرائیلی جہازی مار کر آیا اسرائیل کا فلسینی تنظیموں کے ساتھ دوبارہ سے تصادم جو ہے وہ تمام امیدوں کے برق سیتا لیکن فلسینی تنظیم کے جوابی بار بھی اسرائیل اور امریکہ سمیت کسی کے وہم حکمان میں نہیں تھا بلکہ فلسین کی مضامنی تنظیم نے اسرائیلی فوج کے پر ڈرونز کے ذریعے مزائلز کی بچھاڑ کر دی ہے جس کے اندر اسرائیلی فوج پر شدید ترین جانی اور مالی نقصان کی اطلاع تاری ہیں امن وائدے کے اختتام پر جب اسرائیل نے دھمکی دی تھی نا کہ وہ پہلے سی بھی زیادہ شدتی صدقاروائی کرے گا تو تب ہی میں نے کہا تھا کہ دوسری سائیڈ بھی کوئی ٹیپ بال میچ تو نہیں کھیلنے جا رہی نا وہ کرکٹ تو نہیں کھیلے گی وہی مکمل تیاری میں ہیں اور اس کے نتائی جانا شروع ہو گئے ہیں تو فلسین کی مضامنی تنظیم نے گازہ کے اندر ایک اور اسرائیلی فوجی کافلے کو نشانہ بنایا جس میں علاقتوں کی تعداد اب ساٹھ کے قریب بتائی جا رہی ہے تو اسرائیل نے اس بات کی تصدیق کر دی ہے کہ اس کے ساٹھ فوجیوں کو فلسین تنظیم کی طرح سے نشانہ بنائی گیا لیکن ہلاکتوں کی تعداد وہ کم بتا رہے ہیں دوسری طرف اس تنظیم پر کہنا ہے کہ نقصان کی تعداد اسرائیلی آداد و شمار سے بہت زیادہ ہے اور یہ اب تک کا سب سے بڑا حملہ اور سب سے کر دیا تو ان کے مطابق جب تک ممکنہ آدھا فاصل نہیں ہو جاتے تب تک اسرائیل کے ساتھ کسی قسم کی بات نہیں ہوگی تو صورت آلپ کی نزاکت کو دیکھتے ہوئے اب امریکہ نے بھی اپنے پینترے بدلنا شنوع کر دی ہے پریس کانفرنس میں امریکن نائی پریسیدر کیمیلا ہیریس کا کہنا تھا کہ اسرائیل کو اپنے حق میں دفاع جو ہے بین الاقوامی انسانی قانون کا خیال رکھنا چاہیے اسرائیل گازہ میں تو اپنے فوجی مقاصد جاری رکھتا ہے تو اسے بے گناہ فلسطینیوں کے تحفظ کا خیال رکھنا چاہیے گازہ میں بہت زیادہ معصوم فلسطینی مارے گئے ہیں اتنے بڑے پیمانے پر شہریوں کی تکالیف اور گازہ سے آنے والی تصاویر اور ویڈیوز تباہ کونے اور یہ سب واقعہ دل دکھانے والی پریس کانفرنس کے دوران نائیب امریکن صدر نے نہ تو سولہ ہزار فلسطینیوں کی شہادت کی مضمت کی اور نائی دس ہزار بچے اور خواتین کے شہادت اور قتل کا سب مدار اسرائیل کو قرار دیا تو بتایا جا رہا ہے کہ اسرائیلی ارغمالیوں کو ڈونڈنے کے لیے برطانیہ بھی مدان میں آگئے اور اس نے جاسوسی تیاروں سے جاسوسی کا اعلان کیا برطانیہ اس تنازع کو لے کے خام خام وہ کیا کہتے ہیں بگانی شادی میں عبداللہ دیوانہ والا کردار اپنے آپ کو بلا وجہ اس تنازع کے اندر کسیلتیں کو شش کر رہے ہیں روس امریکہ اور چائنہ اور ایک ایسے تنازعات اور تصادم قوازم کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں ان کے پاس اس تنازع میں شریک ہونے کے ٹوز دلائل بھی ہیں لیکن برطانیہ اور بغیر کسی وجہ کے عادی دنیا کو اپنا دشمن اور عادی کو اپنا مقالب بنا رہا ہے دنیا بھر کے ملٹری ایسٹس کے ایساک مشہ کے وسطہ میں کھٹا ہونا ایک بڑے سانے کو جنم دے سکتا دنیا اس کی لپیٹ میں بھی آ سکتی ہے عزباللہ اور اسرائیل اس وقت حالت جنگ میں عزباللہ برابر اسرائیلی شہریوں فوجوں کو نشانہ بنا رہا ہے جبکہ عزباللہ کے کسی بھی بڑے محاذ سے بچنے کی کوشش کر رہا ہے تو دلائل کی مضامدی تنظیم عزباللہ نے عزباللہ کے انٹی ٹینک مزائلز کی بوچھاڑ کر دی ہے جب سے عزباللہ اور فلسین کے درمیان امن موائدہ ختم ہوا ہے تب سے عزباللہ نے اسرائیل پہ شدید ترین حملے شروع کر رکھتی اب تو عزباللہ اسرائیل کے خلاف غیر حلالیہ چنگ شروع کری چکا ہے تو عزباللہ کی تازہ کاروائیوں کے بعد اسرائیل کے لیبنین کے ساتھ سردی علاقوں میں شدید ترین قوف و حراس کا عالم ہے بڑے تعداد میں اسرائیلی لوگ جو ہیں وہ محفوظ مقامات میں منتقل ہونا شروع ہو گیا لیکن عزباللہ کی کاروائیوں کے بعد لیبنین سرد کے موجودہ اسرائیل کے فوجی چوکیوں کو بھی شدید ترین نقصان پوائنٹ کے ساتھ ساتھ فوجی چوکیوں سے دوئے کے بادل بھی بلند ہوتے دیکھے گئے ہیں تو عزباللہ نے گازہ کی طرح لیبنین کو بھی دمکی دے دی ہے اسرائیل کا کہنا ہے کہ اگر عزباللہ نے اسرائیل کے خلاف کاروائیاں بان نہیں کی تو گازہ کی طرح لیبنین پہ بھی جنگ وصلت کی جائے گی اور اس کا انجام گازہ سے مختلف نہیں ہوگا تو عزباللہ نے فلسین کی مضامنی تنظیموں کی مدد اور ان سے اظہار ایک جیتی کے لیے غیر اعلانیہ طور پر اس تنازے کے اندر شمولیت اختیار کر لی تھی ابتدائی طور پر تو عزباللہ نے چھوٹی کاروائیاں کی تھی لیکن اس وقت یہ ایک بقاعدہ تصادم کی صورت اختیار کر گئی ہے بارال عزباللہ پہلے زیادہ طاقت وار ہے مسلسل جدید اختیاروں سے اسرائیلی علاقوں کے حملے بھی ہو رہے ہیں تو اسرائیل عزباللہ کے خلاف ابھی تک دفاعی پوزیشن میں ہے اور زیادہ تک دمکیوں سے کام لے رہا ہے ادھر ہوتی باغیوں نے امریکہ اور اسرائیل کو نانی یاد کرا دیا ہوتیوں نے ریڈ سی کے اندر امریکن فوج اور اسرائیل کے بیری جہازوں کا جینا حرام کیا تھا ہوتی باغیوں نے اسرائیل اور امریکہ کے خلاف ایک اور بڑی کروائی کر کے دنیا فہران کیا کہ ایک ہی دن کے اندر اتنے زیادہ جہازوں کو تعداد اتنی تعداد میں نشانہ بنا ڈالا تو اتوار کو پینڈگون نے بیان جاری کیا کہ بہر امر میں امریکن جنگی جہاز اور دیگہ تجارتی جہازوں پہ حملے ہوئے یہ پینڈگون کی جانب سے بیان میں کہا گیا کہ اتوار کو بہر امر میں ایک امریکن جہاز اور متعدد تجارتی بیری جہازوں پہ حملہ کیا گیا جو اسرائیل اور حماس کی جنگ سے منسلک مشہ کے وسطہ میں سمندری عملوں میں ممکنہ طور پہ ایک بڑی شدت اور اضافہ کا یعنی اس کی نشاندہ ہی کرتا ہے بعد میں ہوتی گروپ کی جانب سے بیان کیا گیا کہ بہر امر میں دو اسرائیلی بیری جہازوں کو نشانہ بنایا ہے ہوتی گروپ نے یہ بھی کہا کہ بہر امر میں ایک اسرائیل جہاز اور مزائل حملہ دوسرے پہ ڈرون حملہ کیا گیا تو اس سے پہلے برطانوی فوج بغیر کسی کے تفصیلات بتائے کہا تھا کہ بہری امر میں بہری جہازوں پہ ڈرون حملے اور دماغیں ہوئے تو پینڈگوان نے اس بات کی نشاندہ ہی نہیں کی تھی کہ حملے کس پہ کام پہ ہوئے البتہ ہوتی باغیوں کی جانب سے بہر امر میں آہ بہری جہازوں پہ حملے کیے جانے ہیں تو ایک امریکن ایل کار جس نے کہا کہ نام نہ ظاہر ہو انٹیلیجنس معاملات پہ بات کرتے ہوئے کہا تھا کہ حملے تقریبا سبت دس بجے یمن کے شہر صفحہ میں ہوئے اور تقریبا پانچ گھنٹے تک جاری رہے اب آمن معایدہ ختم ہونے کے بعد یہ اس تنازے کے اندر پہلے زیادہ شدت آ گئی ہے ہوتی باغیوں نے اسرائیلی بہری جازوں کے ساتھ ساتھ امریکن فوجی جازوں کو بھی نشانہ بنانے کی کوشش کی ہے اور امریکہ کی طرف سے دعویٰ کیا یہ ہے کہ امریکن فوج نے ہوتی باغیوں کا درون مارگ رہا ہے جس کے بعد ایران شدید غصے میں دکھائی دے رہا ہے اور ایران نے امریکہ کو خبردار گیا کہ ہوتیوں کے خلاف کسی قسم کی کاروائی کے طبعہ کو نتائی نکل سکتے ہیں اور یہ جنگ ڈیفرنٹ پھیلے گی اماس کے ساتھ امن معایدے کی صورت میں اسرائیل اور امریکہ کے پاس ایک سنیری موقع تھا کہ وہ اس تنازے سے چھٹکارہ حاصل کر لیتے لیکن دونوں نے یہ موقع گواں گیا اب یہ تنازہ بھڑا ہے اسرائیل فلسین پہ تو میری ریپورٹنگ جاری ہے ڈیلی ہوتی ہے ایک ویڈیو تو میں ڈیلی اس پہ کرتا ہوں تو آپ اس چینل کو اگر سبسکرائب کر لیں گے تو آپ کو کبھ ویڈیوز خود بخود ملتی رہیں گی اور اگر آپ پیچھے ذرا چلے جائیں گے تو سات اکتوبر جب سے یہ شروع ہوا ہے کانفلیکٹ تب سے لے کے ہر روز آپ کو لیٹس ڈیولپمنٹ جو ہے وہ ایک ٹائم لائن کے ساتھ ملے گی تو آپ کے جوڑ سکتے ہیں کہ کیا کیا بتایا گیا کیا کیا وان کیا گیا اور کیا کیا ہوتا رہا اور کیا کیا اس میں سے خبر صحیح ہوتی گئی اپنا خیال رکھیں انٹی در نیکس ٹائنگ اللہ حافظ